اسلام علیکم فرنڈز این ویورز آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو ایک نئی چیز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کر دو تاکہ مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی سیون پرائیم جو کہ ہواوے کا فون ہے اگر اس کو اپنے اوپن کرنا ہے ڈسیمبل کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے اوپن کرنا ہے ایسی سچویشن جیسے آپ کے فون میں پانی چلا جاتا ہے یا آپ کو کوئی چیز اس کی چینج کرنی ہے بیٹری وغیرہ تو آپ کو اوپن کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو کھول سکتے ہیں وقت کو ضائع کی ابھی نا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو اس کے لئے ضرورت ہوگی اوپنر کی آپ کے پاس یہ اوپننگ ٹولز ہونے چاہیے اس کے بغیر آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے ہیں ان کی مدد سے آپ اس کو ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو نیچے والی سائڈ ہے اس کی جہاں یہ اس کا چارجنگ جیک ہے ادھر یہاں اس کے یہ بیک کور کا اس کے جوانٹ آئی ہے اس کی بیک جو ہے یہ فائبر پلاسٹک کی ہے اس سیٹ کا گلاس کا بیک کور ہے تو اس کو اور طریقے سے اوپن کرتے ہیں تو یہاں آپ نے اس کو اپنے اس اوپنر کو اس سیٹ میں اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے کور کو اس کے ریموو کرنا ہے تو یہ جو ہے آف بھی نہیں کر سکتے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپن کرتے ساتھ یہ جو اس کا فنگر پرنٹ ہے سنسر ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو ہمیں ایک سکروڈ رائیویر کی بھی ضرورت پڑے گی اور اس طریقے سے اس کا بیک کور جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں یہ سٹرپ ہے اس لئے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ دو سکروز جو اس پہ لگے ہیں ان کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ اس کا فنگر پرنٹ لاؤگ جو ہے اس کو ریموو کر لیں گیا تو یہ فنگر پرنٹ لاؤگ اس کا ریموو ہو گیا اور یہ اس کا بیک کور ایزی لئے الگ ہو گیا اب یہاں آپ کے پاس یہ بیٹری کا جیک ہے اس کو آپ ریموو کر لیں اور یہ اس کا پورا بورڈ ہے اس میں سکروز لگے ہوئے ہیں ان سب سکروز کو آپ اوپن کر لیں لگے canает کہ تو نگر پر تو اور گیا ела تو یہ جو ہے ہمارا اس کا یہ کور بھی ریموو ہو چکا ہے اور یہ جو سٹرپ ہے یہ سکرین کی ڈسپلے کی سٹرپ ہے ایل سی ڈی کی تو اگر آپ کے فون میں پانی چلا جاتا ہے تو آپ نے اس کے بیک کور کو کھول لینا ہے اور یہ بیٹری جو ہے اس کو فوراں ریموو کر دینا ہے تاکہ اس موبائل کے اندر جو ہے وہ پانی ہونے کی وجہ سے مزید شارٹیج پیدا نہ ہو تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اپنے موبائل فون کو اپن کرنے کا اس طریقے سے اس کو ہم نے اپن کیا ہے اسی طریقے سے اس کو ہم واپس بند بھی کر دیں گے اس کو لگائیں گے واپس اور اس کے بعد اس کا جو کور ہے وہ کور ہم واپس لگائیں گے اس کو مزید بھی اپن کرنا چاہیں تو اپن کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف امرجنسی سیچویشن کے لیے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے موبائل فون میں پانی وغیرہ چلا جاتا ہے یا آپ کو بیٹری ریپلیس کرنی ہے تو آپ بیٹری کو یہاں سے ایزیلی ریموو کر کے ریپلیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید اپنے فون کو ریپیر کرنا ہے تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ میکینک کے پاس اس کو لے کر جائیں جو موبائل فون ٹھیک کرتے ہیں آپ خود سے اس کو نہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں مزید ریپیرنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں میں آپ کو اس کے علاوہ بھی جو ریپیرنگ اس کی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بنا کے دوں گا بیٹری کو بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں اور فنگر پرنٹ لاک جو ہے اس کا اس کو بھی ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں مزید ریپیرنگ کے دیتے ہیں پہلے اس کو اوپر سے بٹھائیں گے اور اس طریقے سے آرام سے موبائل فون کو آپ دوبارہ سے جو ہے بند کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا فون جو ہے وہ دوبارہ سے مکمل طور پر اسیمبل ہو گیا ہے تو یہ آن ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تک کہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تھانکس فور واشنگ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ